جرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے مسلم سمدائے نے تاجیہ کیے سپرد ایک خاک یا حسن یا حسین کے نعرو سے گونج اٹھا پورا واتہ ورن حسین حسین کرتے ہوئے نام ہوئی لوگوں کی آنکھیں لوگوں نے مرسیے پڑھ کر ویاں کی شہیدانِ کربلا کی داستان مہورن کی دستاری کو امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے مسلم سمدائے کے لوگوں نے تاجیہ نکال کر ماتم بنایا جگہ جگہ لوگوں نے لنگر کے پنڈال لگا کر لوگوں کو کھانا پینا اور چائے ناستے کا انتجان کی ہو حسینی جلوس بجریہ سے اٹھتے ہوئے پورے راٹ کے چوکوں پر سلامی دیتا ہوا مرگی بجار کے پاس خاند صاحب کے چوک پر پہنچا جہاں پر لوگوں نے روتے ہوئے ملسیے پڑھ کر شہیدانِ کربلا کی داستان بیعہ کی شہادت کی داستان کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے بہے آسو ملسیوں کے دوارہ بتایا گیا کہ کس پرکار امام حسین کے کافلے کو پیاسا رکھ کر جیدی فوج نے قتلیان کیا تھا وہاں کے تاجیہ اٹھ کر کربلا کے میدان تک پہنچا جہاں پر مسلم سمدائے کے لوگوں نے تاجیوں کو سپر دیکھا کیا مسلم سمدائے کے محرم اور ہندو سمدائے کے جلویار دونوں کے ہار ایک ساتھ پڑ جانے اور ایک ہی روٹ ہونے گارن راڑ کا پورا نگر پولیس چھابنی میں نجر آیا لوکل پولیس کے ساتھ جنپت پولیس اور ارثشانک بل بھی بھاری ماترہ میں رہا ہوتی پچھلے ورش محرم اور گھنے چھتورتی ایک ساتھ پر جانے کے قارن دونوں ہی سمدائے میں ویواد ہو گیا تھا جس پر ویواد کی استحتی کو دیکھتے ہوئے مسلم سمدائے کے لوگوں نے تاجیہ نکالنے سے انکار کر دیا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے اس ورش جلہ عدیگاری ویشیق پرتاش اور موسلس عدکشت ہیم راج مینہ دوارہ شاشنک اور پرشاشن روک سے دونوں ہی سمدائے کے لوگوں کو کھڑائی سے دسان اردیش دیئے تھے جس کارن یہ تہوار شاندی پور وقت سمپن ہو سکا جنپت میں بیٹھے عالی عدیگاریوں نے اپنی سوچ بود سے پورے جنپت میں شاندی پور وقت سمپن کرائے تہوار ہمیر پروتر پردیش سے شیلندر کمار کی ریپورٹ دیکھتے رہیے آپ کو اپنا یوٹیوب چینل آنچلک خبریں اپنوں کی خبر آپ کا آپ یہاں کے تاجیے کے متولی ہو جیسے کی میں نے دیکھا ہے کہ آج دشتاری کو پوری کی پوری خبر میں نے کبریج کی اور اس کبریج کے دوران میں نے ہجاروں لوگوں کی بھیڑ بھی دیکھی جس میں مہلائیں بھی سامل ہیں اللہ 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 راڑ میں آدھا سنکڑا تاجیے نکلتے ہیں تو اتنی سانتیسی پیورام کیسے سمپن ہو جاتا ہے ہمارے ادھا کوئی بھگتیا ہی نہیں ہے اور پروگرام ہمارا بڑے خیار محبت سے سانتیسی پیورمت ہوتا ہے ہمیں امن پسند قوم ہے اور سرا اسلام ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے کہ چاروں طرف امن بھائی چارہ جیکتہ ستباؤ رہنا چاہئے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے محرم کے تیوار میں کوئی بھی سراپی کے دروس میں نہیں آتا ہے یہ ہی ہمارا ایک کارن ہے جیسے کی جہاں تک مجھے جانکار یہ بتایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نوازوں نے جو سعادت دیئے وہ ایک امن سانتی کے لیے اور تیاغ کیا ہے تو اس تیوار میں آپ اگر منا رہے ہیں تو پورے ہندوستان کے دیشواجوں کو ہندیوں مسلمانوں کیا سندش دینا چاہتے ہیں ہم لوگ یہ سندش دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کسی دھرمے کو مانتے ہیں سارے دھرمے ہمیں سانتی ایکتہ امن چین کا پیغام دیتے ہیں تو اگر ہم سب صحیح میں فرم کو ماننے والے ہیں تو ہم بھی کسی سانتی سے اور جو ہمارے انوائی اور ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پر چنوں پر چلتے ہوئے ان کی بتائی ہوئے راستوں پر اگر ہم چلیں گے تو وہ ایک منجے لوگی سانتی امن بھائی شاہ رہے گی ہمارے اندوستان میں سبھی درموں کے لوگ رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑے ایکتہ ساتھ بھائی اور سمانتہ سے امن چین کے ساتھ رہنا چاہیے اور پورے ہندوستان کی سبھی قوموں کو میں سبھی قوموں کو یہ اپیل کرتا ہوں گجارش کرتا ہوں کہ ایکتہ کی بھائیونا بنائے رکھیں سمانتہ کی بھائیونا ساماجک سوہار بنائے رکھیں اور شانتی کا پیغام دیں بھائیونا بنائے رکھیں